جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک جانب سے کافی راتا ہے اور آ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد اللہ کے پاک نبی آج میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ کوئی اور سوال نہیں اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اے دونوں جہاں کے نبی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کائنات کے بادشاہ آج میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال کوئی عام نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ اے محمد کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کافر اے اللہ کے بندے میں تجھے آج ایک بات بتانے لگا ہوں کہ مجھے بچانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے کہ اس کے سوا اور مجھے کوئی نہیں اس دنیا بچا سکتا کیونکہ مجھے اس چاروں طرف میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں لیکن جو آپ ایک تنہائی میں اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ آپ کی جل سنتا ہے کیونکہ آپ کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ مجھے صرف اللہ بچا سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جب تلوار نیچے گرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے کافر کب تو بھی مجھے بتا دے کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے تو وہ کافر بڑا حیرانیوں سے حیرانگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کا رحم پسند آئے گا کہ اگر آپ مجھ پہ رحم کر دیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو ان کا حسن سلوک نہ بیان کیا جائے اور ان کی محبت کو نہ بیان کیا جائے ان کی رحم دلی کو نہ بیان کیا جائے کہ یہ کہاں کی بات ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص مارنے کے لئے آ رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم و کرم کی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے کہ جاں میں نے تجھے معاف کر دیا اور اس کا نبی کا ایک اتنا سا کام اتنا سی بات دے کر اس کافر کے دل میں ایسی ایسی باتیں آئی کہ وہ اس نے اسی جگہ اسی پوائنٹ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی وہ اللہ سے توبہ کی لیکن اس کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اپنے گھروں میں شامل کیا اور صحابہ اکرام سے اس کی ملاقات کروائی تو وہ ایک دیندار بندہ بن گیا تو تھنکیو سو مچ